الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سورة الانعام میں رشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَتَتَّبِعُ سُبُلَ فَتَفَضَّكَ بِكُمْ عَلْسَبِيلِ ذَلِكُمْ وَسَّوَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو اور راہیں نہ چلو کہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ کہیں تم پرہیزگاری ملے صلی اللہ مبارکہ میں ذکر ہوا سیدھے راستے پر چلنے کا سیدھی راہ انسان ہمیشہ اس پر قائم رہے ہم روزانہ سورہ فاتحہ ہر لکت میں پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرنے کے بعد ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں پھر ایک دعا مانگتے ہیں اہدین السراط المستقیم یا اللہ سیدھے راستے پر چلا ہم نہ بنگلہ مانگتے ہیں نہ گاڑی مانگتے ہیں نہ کوئی اور چیز مانگتے ہیں صرف کہتے ہیں یا اللہ سیدھے راستے پر چلا ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انام کیا ہے ہمیں وہ راستہ اتا فرما اور وہ راستہ نہ اتا فرما جس پر تیرا غزب ہوا ہے سیدھے راستے پر چلا اللہ فرماتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھیچا لکیر کھیچی سیدھی ایک لکیر سیدھی کھیچی ایک اس کے برابر میں کھیچی ایک اس کے دوسری طرف کھیچی یعنی کہ تین لکیریں کھیچی ایک سیدھی لکیر کھیچی اس کے ساتھ ایک ایک لکیر کھیچی فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو ان دو لکیروں کے درمیان ہے یہ سیدھا راستہ ہے جو اس کے برابر ہے وہ شیطان کا راستہ ہے جو اس کے برابر ہے وہ گمراہیت کا راستہ ہے تو سیدھے راستے پر چلنا سیدھا راستہ کون سا ہے آج ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہماری طرف آ جب ہر فرکے والا اپنی طرف بلاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سیونٹی تھیری گروہ ہوں گے فرکے ہوں گے ان میں سے ایک جنت میں جائے گا وہ ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی جو اس سے کردتے رہیں گے جدا ہوتے رہیں گے بہتر کے بہتر دوزخ میں جائیں گے کیسے پتہ لگے وہ ناجی فرقہ وہ ناجی جماعت کونسی ہے جو جنت میں جائے گی اور بہتر دوزخ میں جائیں گے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کوئی نشانی فرماو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ لوگ کون ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے وہ لوگ ہوں گے ایک نشانی اور بتائی گئی اس جماعت کی کہ وہ لوگ کسرس سے ضرورد و سلام پڑھتے ہوں گے یہ نشانی بھی بتائی گئی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے اَن عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ ہم ہر رکعت میں دعا مانتے ہیں یا اللہ ان کے رستے پر چلا جن پر انام ہوا ہے قرآن میں اس کا جواب ملتا ہے کہ ہم نے انام کس پر کیا ہے اللہ خود فرماتا ہے نبیوں پر انام ہوا ہے صدیقوں پر انام ہوا ہے شہیدوں پر ہوا ہے اور صالحین پر ہوا ہے ہم ان کے رستے پر چلنے کی دعا ہر زکت میں مانتے ہیں تو سیدھا راستہ اسی کوئی ملے گا جو نبیوں کی تعظیم کرتا ہوگا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب کرتا ہوگا ان کے راستے پر چلنے کی ہم دعا مانتے ہیں صدیقین کے رستے پر چلا صدیقوں کے امام کون ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راستے پر چلنے کی ہم دعا مانتے ہیں شہدہ شہیدوں کے سردار کون ہے امام حسین ہے ہمیں وہ راستہ چلا جو امام حسین کا راستہ ہے صالحین کون ہیں تمام اولیاء اللہ اولیاء اللہ ان کا راستہ ہم چلنے کی دعا مانگتے ہیں تو اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہے جو نبیوں کا عدب کرتی ہے تعظیم کرتی ہے یہ سیدھے راستے پر ہے ورنہ جو بھی جماعت اہل سنت سے ہٹا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے گا کوئی صحابہ کا گستاف ملے گا کوئی اہل بیعت کا گستاف ملے گا صدیقین میں صدیق اکبر آتے ہیں اہل سنت ان کا بھی عدب کرتی ہے شہدام امام حسین ان کے سردار ہیں اہل سنت و جماعت ان کو اپنا امام مانتی ہے ان کا عدب کرتی ہے صالحین میں غصفاق رضی اللہ تعالی عنہ تمام اولیاء کے سردار ان کا نام آتا ہے اہل سنت و جماعت ان کا بھی عدب کرتی ہے ان کا بھی احترام کرتی ہے ان کو اللہ کا ولی مانتی ہے تو اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں گے کوئی آپ کو کسی کا گستاف ملے گا کوئی کسی کا گستاف ملے گا ہم تمام نبیوں کا عدب کرتے ہیں صدیقین کا عدب کرتے ہیں شہدہ کا عدب کرتے ہیں تمام اولیاء اللہ کا عدب کرتے ہیں اور جماعت کے سچے ہونے کی نشانی ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ولی موجود ہو اس جماعت میں وہ جماعت اللہ اپنے دوست کہاں رکھے گا دوستی اللہ سے دوستی ایک بہت بڑا انام ہے وہ دوست کہاں ہوں گے وہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جتنے آپ اولیاء اٹھائیں گے جتنے آپ دیکھیں گے غوث پاگت کو دیکھیں گے خواجہ صاحب کو دیکھیں گے بابا فرید کو دیکھیں گے جتنے ولی آپ دیکھیں گے اہل سنت و جماعت میں ملیں گے وہ سب سنی ہیں وہ سب سنی ہیں سب آپ کو ملیں گے کسی اور میں آپ کو ولی نظر نہیں آئے گا تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے سچے ہونے کی اہل سنت و جماعت کے تو اللہ فرماتا ہے کہ سیدھے راستے پر رہو تو یہی ہم دعا مانتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا اور اس پر ہمیں استقامت عطا فرما اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے